ایک بار جب آپ مرنا سیکھ لیں گے تو آپ جینا سیکھ جائیں گے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے لیکن کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا شاید اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم چیزیں مختلف طریقے سے کریں گے لوگ نہیں جانتے کہ جب وہ موت کو یاد رکھتے ہیں اور اگلے جہان میں سموتھ ٹرانسفر کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں موت کے متعلق ایک کلیارٹی اور شفافیت آ جاتی ہے تو آپ اپنے زندگی میں حقیقت سے زیادہ شامل ہو سکتے ہیں مرنے کا فن ہی بنیادی طور پر جینے کا فن ہوتا ہے بہت سے لوگ اور اس سے میری مراد عربوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک بے مانی زندگی کے ساتھ گھومتے نظر آتے ہیں وہ ان تمام کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں جو ان کے خیال میں اہم ہیں لیکن وہ سب نفس ہمارا کے جال ہیں جو انسان کو ان تمام چیزوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو انا میں آپ کی ایگو میں مغروریت کے علاوہ کچھ بیدار نہیں کرتے ہیں کیریئر، خاندان، بہت ساری دولت، اپنے ہلکہ احباب میں بڑا نام، نئی کار، بڑا سا گھر وغیرہ وغیرہ تو ان جیسی کربوں، بلینز اور بلینز چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں ہیں ان میں اپنے آپ کو انگیج رکھ کے ملوبس رکھ کر اپنے آپ کو دھکھا دیتے ہیں اور انہی اینکوں سے زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اسی کو زندگی بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کے ساتھ جو بلکلی بے مانی ہیں اس طرح اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس طرح لپٹ جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی تنخواہ کے چیک سے ایک بڑی سی گاڑی سے اور کسی خوبصورت سے گھر سے کہیں بڑا فنومنل ہے یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے جس میں آپ نے اپنے زندگی کو گھرہ ہویا اور پھر ہم ہمیشہ ہی غیر مطمئن اور بے سکونی میں اس جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ جو ٹائمز ہیں، یہ جو دورِ جدید کی ثقافت ہے جو موڈرن کلچر ہے اس نے لوگوں کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے اور اچھا سوچنے کی ترغیب ہی نہیں دی اس زندگی کا جو بھرپور آپ کہہ سکتے نا مکمل ایکسپیرینس اور تجربہ اس سے آپ کو روک ہی موڈرن کلچر جو ہے وہ رہا ہے تو ایک دفعہ جب آپ مرنا سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کروڑوں بے معنی حرکتیں جنہیں آپ نے انسانی زندگی سمجھ رکھا ہے آپ کو انتہائی غیر اہم لگنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے اندر محبت اترنے لگتی ہے آپ سے محبت فوٹنے لگتی ہے آپ شکوا سے شکر میں جانے لگتے ہیں آپ بے معنی باسی اور گھوسہ بھری زندگی سے نکل کر ایک بھرپور اور بامانی اور بھری بھری زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں پھر آپ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں اور وہی زندگی انجوائے کرنے والی ہے جس میں آپ مرنے کا فن سیکھ چکے ہیں تب آپ زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کرتے ہیں